بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا آپ سب کا ٹک ٹاک ہوں عبید کرتی جہاں بھی میرے بہن بھائی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کے اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے آپ کی دوہوں سے ہم لی بلکل ٹک ٹاک کہنا ہے میں ویلکم ایک نئے ولوگ میں اور آج کا ولوگ بنا رہی ہوں میں ایک چھوٹی سی ٹیبل لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ٹیبل میں نے رکھی ہے آج ہی میں لے کے آئی ہوں اس سے پہلے میں ایک ٹیبل اور لے کے ہی جس کی میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ گتے کی پیکنگ میں تھی یہ اسی طرح ہے کیونکہ کمرے میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضرور پڑتی جیسے موبائل پانی کے بوتل ٹیشو وغیرہ رکھنے کے لیے تو آج میں ایک اور ٹیبل لے کے تو میں ان کا اس کی ویڈیو بناتے ہیں آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرتی ہوں یہ جو چھوٹ چھوٹی میں چیزیں لے کے آتے ہیں اس کی ویڈیو میں اس لیے بناتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو اٹلی میں لوگ رہتے ہیں کیونکہ جو ایک دکان اٹلی میں جہاں بنی گئی اس کی کئی جگہ پہ اس کی شاخے بنی ہوتی ہیں تو ایزیلی جا کے لے سکتے ہیں تو میں اس لیے چھوٹ چھوٹی جو ایٹ میں لے کے آتے ہیں اس کی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ مجھے بنانی چاہیے اور شیئر کرنی چاہیے کہ جو اٹلی میں رہتے ہیں وہ ایزیلی جا کے وہ لے سکتے ہیں جیسے پیچھے میں نے جوتوں کی ویڈیو ڈالی تھی تو جو میرے یہاں پہ اسلام دوالتے ہیں انہوں نے کئیوں نے پوچھا یہ جوتے کہاں سے کونسی مارکیٹ ادھر والی ادھر والی سے کہاں سے لائے پھر میں نے ان کو بتایا کہ ابھی میں اس مارکیٹ سے لے کے آئی ہوں تو وہ بھی اپنے بچوں کے لئے وہاں سے جوتے لیکن چلیں جیس کی کرتے ہیں اپننگ اس کو کھولتے ہیں اس طرح کی یہ جو ٹیبل ہوتی یہ بہت اچھی رہتی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ بیڈ کے نیچے رکھ دیں جیسے گھر اگر آپ کا چھوٹا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو بیڈ کے نیچے دروازے کے پیچھے کہیں بھی رکھ دیں یہ ایزیلی آ جاتی ہے یعنی کہ فولڈ ہو جاتی ہے رام سے اب اس کو ہم کھولیں گے اس کا کبرتارو نام سے کتارو تارو 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 نیچے ہاتھ رکھنا یہ دیکھیں گے یہ سادی میں بھی تھی لیکن یہ مجھے کلر میں زیادہ پسند آئی ہے اس کو ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹیبل میں نے کھول دی ہے اور کافی بڑی ہے ایک اس سے چھوٹی تھی لیکن وہ اتنی ایسے چھوٹی ہے گلائی میں بنی ہے تو وہ ڈبے کی طرح بنی تھی لیکن وہ زیادہ چھوٹی تو اس پر چیزیں کچھ خاص آئیں گی نہیں اوپر تو میں اس لئے پھر میں نے کہا نہیں جب لینی ہے تو بندہ بڑی پھر تھوڑی سی لے یہ میں نے دیکھیں اس کو سٹینڈ پر کھڑا کر دیا اور جو سٹینڈ بھی ہے نا کافی اچھا مضبوط لگ رہے ہیں اور نہ یہ وزن میں بھی ہے کافی یعنی کہ بھاری ہے اب اس کو آپ جہاں مرضی ایزیلی لکھا دیں اس کمرے میں رکھنا ہے جہاں بھی آپ نے باہر رکھنا ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اس پہ ہم یعنی کہ کھانا وغیرہ ایزیلی اس پہ کھا سکتے ہیں پلیٹ وغیرہ چنگیری گلاس وغیرہ ایزیلی ہم نہ اس پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی کافی اچھا مضبوط یعنی کہ نہ انہوں نے پیچوں کے ساتھ اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور جی میں لے کے آئی ہوں اس پہ پھلی ہم نے اور یہ چائنی دکان تھی یہ وہاں سے لیے اگر کسی بھی بہن بھائیوں کچھ چاہیے ہو جو یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ یہ ٹیبل بچوں کے لیے بھی خاص طور پر بہت اچھی ہے پڑھنے لکھنے کے لیے بھی بہت اچھی ہے کرسی بغیرہ رکھے بچے اپنا اس پہ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر کوئی لانا چاہے تو وہاں سے لانا سکتے ہیں ان کے پاس ایک یہ سائز اور ایک اس سے چھوٹا سائز یعنی کہ دو قسم کی ٹیبلیں ہیں ایک یہ گول شیب میں اور ایک دبے کی شیب میں ہیں مجھے تو بہت پسند آئی ہے میں اس لیے ویڈیو بنا کے آپ اچھا شیئر کر رہی ہوں اگر کسی کو لانی ہو تو وہ چائنہ کی دکان سے جا کے لانا سکتا ہے جب ایک چائنہ کی دکان پہ ہوگی تو یعنی کہ سب چائنہ کی دکان پہ یہ ورائیٹی ہوتی ہے اور باقی جو مضبوطی مضبوطی تو کافی نظر آ رہی ہے اس کی اور وزن بھی اس کا کافی ہے جی اب اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے چاہوں گی جازت اگر یہ آج کی ویڈیو ٹیبل کی جو میں چھوٹی سی لائی ہوں آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل پہ جو نئے ہیں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کی جگہ بیل آئیک آم کا بٹن ضرور دبائی گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا بتانے آپ نے کہا آج کی جو ٹیبل میں لے کہیں ہوں آج یہ آپ کو کیسی لگی یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین سوم آمین ملتے انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لے دے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ